اس وقت فضائی ایلود کی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے خاص پر ملتان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گدشتہ کئی دنوں سے سموک جو ہے وہ کافی حد تک بڑھتی جا رہی ہے اور جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے الارمنگ ہوتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے انتظامیاں کہ ہم نے دیکھا کہ دعوے تو بہت زیادہ ہیں کہ جناب ہم ایسے جتنے بھی امامل ہیں جتنے بھی اناثر ہیں ان کے خلاف کاروائی ہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کاروائی ہوتی یہاں پر دکھائی دے نہیں رہی جتنے بھی یہاں پر بھٹے ہیں جن کے اندر کہا گیا تھا کہ زگزک ٹکنالوجی پہ ان کو منتقل کیا جائے لیکن زگزک ٹکنالوجی پہ ابھی بھی بھٹوں پہ منتقل اس طرح سے نہیں کیا گیا ابھی بھی جو بھٹے ہیں وہ کالا دھ چھوڑ رہے ہیں ابھی بھی جو فضائی ایلود کیا ہے ان بٹوں کی بیسے ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتظامیاں ہیں وہ خوب موش تماشائی بنی ہوئی ہیں مہکمہ محولیہ جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ بھٹے کام کر رہے ہیں اور کوئی یہاں پر ان کو روکنے والا نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی شہریوں یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو زگزک ٹکنالوجی کے علاوہ بھٹے بنائے گئے ہیں جبکہ بھٹا مالکان کو کئی بار نوٹسز ج رہے ہیں ان کے خلاف ایر بھی درج ہوئی لیکن پھر بھی جو بھٹا مالکان ہیں وہ اپنی ٹکنالوجی زگزک پہ کرنے پہ جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دینے رہے ہیں تو شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ فضائی ایلود کی کا باعث بن رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور سکت ایکشن نہیں آجائے تاکہ جو فضائی ایلود کی کا باعث بننے والے یہ بھٹے ہیں یہ بند ہو سکے ہیں